السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم سورة الملک کی آیت نمبر 28 دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ قُلْ یہ بڑی دفع آ چکا ہے اس صورت میں قُلْ غاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اَرَا اَرَا یہاں پہ حمزہ کو میں آ پڑھ رہا ہوں اور را کو میں آ را نہیں کر رہا را کو تھوڑا سا موٹا کر رہا ہوں اَرَا اَرَأَيْتُمْ اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ یہاں پہ میں اخفان ہی کر رہا ان پہ یہ اظہار ہو رہا ہے ان نہیں کر رہا اِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ نفذ اللہ کو میں موٹا پڑھ رہا ہوں اللہ وَمَمْ وَمَمْ میم کے پر غنہ کریں گے وَمَمْ مَعِيَ مَعِيَ یہ مَعِي یا نہیں ہے اور نہ ہی مَعِيَا ہے یہ مَعِيَ مَعِيَ اَوْ اَوْ رَاحِمَانَا رَاحِمَانَا را کو تھوڑا موٹا کریں گے رَاحِمَانَا فَمَي فَمَي یہاں پہ آواز جو ہے وہ نون کی انٹر ہو رہی ہے یا میں اس کوئی دغام کہتا ہی ہاں پہ رکیں گے بھی تھوڑا سا فَمَي یُجِیرُل یُجِیرُل یہ یُجیرُل نہیں ہے یُجیرُل کافیرین 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 بھی نہیں پڑھیں گے قو بھی نہیں کریں گے کافیرین مِن عذاب یہاں پہ بھی اخفا نہیں ہے اظہار ہے اخفا نہیں ہے اظہار ہے مِن عذاب عَلِيم اور عذاب کے بعد بھی جو با کے نیچے تنوین ہے اس پہ بھی ہم نہیں کریں گے یہاں پہ بھی اظہار ہی کریں گے وہ قواعد میں ہم جان نہیں رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن بارحال مِن عذاب اولیم قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهِ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ اَلِيم مِنْ عَذَابِ اَلِيم قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ اَلِيم نحمده وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة الملک کی آیت نمبر اٹھائیس کی تفسیر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ عَرَعِيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَ اَوْ رَحِيمَنَا اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ عَرَعِيْتُمْ کہ تم مجھے بتاؤ اِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ کہ اگر اللہ مجھے تباہ کر دے حلاق کر دے وَمَمَّعِيَ اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی حلاق کر دے اَوْ رَحِيمَنَا یا ہم پہ رحم فرما دے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَدَى بِنْ عَلِيمِ تو بارحال کفار کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اس آیت کا مطلب تفسیر السعادی میں شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے امام ابن کسیر نے بھی وہ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ اور کفار کی کیونکہ یہ کوشش ہوتی تھی اور وہ اس انتظار میں تھے اور غالباً وہ وربلائز بھی کرتے تھے اس کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حلاقت کے منتظر رہتے تھے وہ یعنی کہ آپ کی دعوت کو بھی جھٹ لاتے تھے اور وہ منتظر تھے انتظار میں تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بالفرض بالفرض اگر تمہاری عارضو پوری ہو بھی جائیں کس چیز کی عارضو کہ یہ حلاق ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھ جو ہے صحابہ وہ بھی عارضو پوری ہو بھی جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر یعنی کہ ان کو حلاق نہ کریں تو جو بھی ہو کافروں کو تو عذاب پہنچ کر رہے گا یعنی کہ وہ بیسیکلی یہ ان کو آپ سمجھیں کہ ہمارے لئے اصل پر دیکھیں تفسیر میں نے آپ کی اس کے سامنے رکھ دی تفسیر بہت سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلاق ہو جائیں ان پر عذاب آ جائیں یا ان پر رحم اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں بوت کیسز میں جو انجام ہے کفار کا وہ برابر ہی رہے گا اور وہ کیا ہے کہ ان کو عذاب دردناک عذاب مل کے رہے گا اب ہمارے لئے اس آیت دیکھیں آیت کا مفہوم صاف ہے تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب اس آیت میں میرے اور آپ کے لئے لیسنز کیا ہیں اور وہ فکر اگر ہم اس آیت پر کریں تو میں اور آپ اپنی عملی زندگی پر کیا لیسنز لے سکتے ہیں اس آیت سے اگر آپ کفار کی یہاں پر سائکی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سائکی ہمارے ہاں بھی آپ کو مل جائے گی دیکھیں اس کو نا ہمارے کمیونکیشن کے اور آپ نے سا جو ڈیبیٹس کا شوق رکھتے ہیں سٹراؤ مین فیلیسی سمجھتے ہوں گے اکسل لوگ سٹراؤ مین فیلیسی کیا ہوتی ہے کہ ایک آرگیومنٹ چل رہا ہے اگر ایک بات چل رہی ہے ایک کانٹیکس میں بات چل رہی ہے تو جو فریقین ہیں جن کے درمیان ڈیبیٹ چل رہی ہے ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس آرگیومنٹ پر نہیں رہتا بلکہ وہ ایک اور آرگیومنٹ پر چلا جاتا ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کسی دوسرے آرگیومنٹ کو بیچ میں گسانے کے لیے حالانکہ اصولی طور پر بات وہی پہلے ختم ہونی چاہیے جو چل رہی ہے تو اس کو کمیونکیشن کی دنیا میں سٹراؤ مین فیلیسی کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کفار جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ دین اسلام قبول کر لو اللہ کی علوہیت کو تسلیم کر لو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں اگر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ایک دردناک عذاب ہیں جو کہ تمہارا منتظر ہے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے کیا سوچتے تھے وہ آگے سے الٹا اس انتظار میں تھے کہ ان لوگوں کی تباہی ہو جائے اور وہ وربلائز بھی کرتے تھے تو گویا کہ یہ ایک قسم کی شرومائن فیلسی تھی جو کہ وہ کرتے تھے یعنی یہ بات کوئی چل رہی ہے جو ان کو بات کی جاری ہے اس پہ وہ کان نہیں دھر رہے وہ اپنی ہی دوسری عجیب و غریب قسم کی باتیں لے کے آ رہے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں اسی قسم کی سوچ آپ کو مل جاتی ہے مثلا ہم یوزیلی اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کیا کہہ کے کہ معاشرے میں اتنے عام تو ہیں ہر کوئی تو کر رہا ہے تو پھر کیا اتنی پریشانی والی کیا بات ہے کہ سوسائٹی میں اتنا عام ہے ہر کوئی کر رہا ہے تو پھر کیا بات ہے نہیں میرا اور آپ کا گناہ کرنا یہ الگ بات ہے سوسائٹی میں گناہ کا عام ہونا اور لوگوں کا دھڑلے کے ساتھ گناہوں کا کرنا یہ ایک اور بات ہے میں نے اور آپ نے گناہ نہیں کرنے گناہوں کا معاخضہ اگر اللہ فوراں نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا ہے اور آخرت میں تو نکلے گا ہی نکلے گا تو اسی لئے ہمیں اپنے گناہوں کے لئے اکاؤنٹبل رہنا چاہیے اور یہ نہ دیکھیں کہ کس سوسائٹی میں جو ہے وہ کتنے گناہ عام ہے مجھے امید ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں گا کہ کس طرح جو کفار کی ایک سائیکی تھی ہمارے ہاں بھی وہ سائیکی اگر آپ غور کریں تو آپ کو مل جاتی ہے اور اسی طرح اسی سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے سلسلہ تو صحیحہ الحدیث میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور جس کو یہ کہا جا رہا ہو وہ اگلے کو یہ گئے کہ تم اپنی فکر کرو اللہ کو یہ سب سے بری لگتی ہے بات او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں میرے اور آپ کے لئے ایک اور لیسن یہ ہے کہ چلیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اب اگر اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے تو کیا اس میں سب کے سب کابو آتے ہیں تو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر پچیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ لَذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَوَصَّةً کہ ڈرو اس مسئیبت سے اس فتنے سے اس عذاب سے جو کہ صرف ان لوگوں کے نہیں پہنچتا جو کہ ظالم ہے جو کہ ظلم کرنے والے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جان لو کہ اللہ عذاب میں بہت سخت ہے تو جب اللہ کی سزا آتی ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ خاص ظالموں پہ نہیں آتی وہ عام لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت کے حساب سے اور اس کے عمال کے حساب سے اس کا حشر کریں گے اس کو اٹھائیں گے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تلبیہ پڑھتے ہوئے اونٹ سے گرے فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا تو ہمارا کرنے والا کام کیا ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مختلف عذاب کی شکلوں اور اس کی قسموں کی لپیٹ میں ہیں تو میرا اور آپ کا کام ہے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا حدیث میں آتا ہے یہ روایت سرن ابی داود کی روایت ہے اور یہ جامع تربزی اور ابن ماجہ میں بھی ہے صحیح روایت ہے ما من قومن یعملو فیہم بالمعاسی کہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے جن کے درمیان کوئی برائی کی جاری ہو اور ان لوگوں میں یہ قدرت ہو یہ ایبلیٹی ہو کہ وہ اس کو بدل سکیں اس برائی کو چینج کر سکیں لیکن وہ ایسا نہ کریں تو بہت جلد اللہ تعالی ان کو ایک ایسی سزا دیں گے جو کہ ان میں سے سب کے سب کو آئے گی اوکمہ قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر اللہ تعالی سورہ عالی امران میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو کیوں ہمارا فرض من سے بھی کیا ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ ٹوپک بہت بڑا ہے اس کے بارے میں کچھ اصولی باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں کیا شرائط ہیں جو کہ علماء ہمیں سمجھاتے ہیں اور انبے سے سرف ارست آپ کے سامنے میں ایک دو تین چار پانچ چھے کچھ کنڈیشنز ہیں چار پانچ کنڈیشنز ہیں امر بن محلوف نہیں یعنی المنکر نیکی کا حکم دینے کی برائی سے روکنے کی جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ میں طاقت ہونی چاہیے قدرت ہونی چاہیے کیپیبلیٹی ہونی چاہیے ایسا کرنے کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مر رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر یعنی کہ اس کے خلاف بولے اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے لیکن جان لو کہ یہ ذَلِكَ أَذْعَفُ الْإِيمَان یہ سب سے لویسٹ ایمان ہے حیثی مسلم کی روایت ہے دوسری کنڈیشن ہے سیکیورٹی یعنی کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو سٹیٹ آف فیر آف لائف نہ ہو اور دوسرا کی جان خطرے میں نہ ہو اگر ایسا ہے تو پھر آپ نیکی کی دعوت بھی دیں اور برائی سے بھی روکیں تیسری چیز آپ کو علم ہو کہ آپ کس چیز کے بارے میں حکم دے رہے ہیں اور کس چیز سے روک رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ اگلوں پر زیادتی کرنا شروع کر دیں آپ کو دین کی دعوت دیتے ہوئے حق کی دعوت دیتے ہوئے دین کا علم ہونا ضروری ہے چوتھی یا تیسری شرط کتنی ہوگئے ہیں ٹھہرے جی ایک میں نے آپ کو بتائی ہے کیپیبلیٹی پھر سیکیورٹی پھر علم چوتھی ہے پیار محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں ہر وقت ہر وقت سخت رویہ کڑوا رویہ یہ دین کا مزاج نہیں ہے سب سے برا انسان جو کہ اس دنیا میں آیا ہے وہ فرعون ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس تو کیا کہا سنی اللہ کہتے ہیں سورت پاہہ میں آیت نمبر فورٹی تری اور فورٹی فور میں اِذْ هَبَا اِلَا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَار جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس بے شک وہ تغیانی پہ اترا ہوا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لیکن اس سے پیار سے بات کرنا بہت لئین قول سے بات کرنا بہت پیار محبت کے ساتھ بات کرنا یعنی کہ لئین سوفٹ ٹونٹو کہتے ہیں لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ شاید کہ وہ ایڈمونیشن ایکسپٹ کر لے اور اللہ سے ڈر جائے تو پتہ لگا کہ دعوت دیتے ہوئے پیار محبت سے دعوت دیں اِنَّ اللَّهَ رَفِقُ يُحِبُ الرِّفْق اللہ رفی جنٹل ہے رفیق ہے آپ جنٹلنس کو پسند کرتا ہے اسی طرح وہ مشہور روایت ہے ایک بددو جس نے آکے مسجد نبی میں جو ہے وہ یورنیٹ کرنا شروع کر دیا پشاپ کرنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ رک جاؤ صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے اٹھ کے اس کو روپنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فراغت حاصل کرنے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددو کے پاس گئے اس کے فشاب پہ پانی ڈالا پھر اس کو سمجھایا کہ یہ مشجد ہے اللہ کا گھر ہے عبادت کی جگہ ہے یہاں پہ یہ کام نہیں کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی سے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیار محبت کے ساتھ پھر صبر کے ساتھ جب آپ دین حق کی دعوت دیں گے تو ہر کوئی آپ کو ہار نہیں بنائے گا اور آپ کو ویلکم نہیں کرے گا اپوزیشن ہوتی ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ کہ نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں اور پھر اس پہ ثابت قدم رہیں نیکی کا حکم دیتے ہوئے جو مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کریں اور اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دین کی حق کی دعوت دیں برائی سے روکیں ٹرانسگریس نہیں کرنا لیمٹس کو کراس نہیں کرنا جو دین کا مزاج ہے جس سے دین نے منع کیا ہے اس سے روکیں اور ضرورت سے زیادہ حد کو کراس نہ کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ دعوت کا ایک عام اسلوب بتایا بس شروع لوگوں کو بشارتیں دو اور متنفر نہیں کرنا اور پھر آخری شرط پانچمی شرط یا چھٹی شرط وہ ہے پرارٹائز کریں اصول یاد رکھیں نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی کی طرف روکنا ایک گریٹر گوڈ کی طرف ہے اگر یہ گریٹر گوڈ اس سے اچیونا ہو رہا ہو تو پھر ابن تینویہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کی کافی تفصیل ہے بارال تفصیل میں جانا گیاوے مقصود نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم برائی دیکھیں اور اس کو اگر ہماری کپیسٹی ہے کہ اس کو ہم روکیں تو ضرور اس کو روکیں ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں لیکن دیکھ لیں کہ بہت زیادہ افتنا فساد کھڑا نہ ہو پیار محبت کے ساتھ ہاتھ سے روکنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں نکل کے ہر ایک کے ساتھ وائلنس کرنا شروع کر دیں نہیں جس میں آپ کی ذمہ داری مثلا گھر میں ہیں اگر آپ ہاؤس فولڈ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن ایول ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پیار محبت کے ساتھ روکیں لیکن اگر آپ میں ایک تیپیبلیٹی ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے اپنے گھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پیار محبت کے ساتھ سبر کریں دین کی دعوت دیتے ہوئے جواب پر مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سورہ ملک و روز رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین